السلام علیکم امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوگے خیر خیریت سے ہوئے تو آج کا جو ٹوپک ہے ہمارا وہ بات کرنے والا یہ ہے کہ پاکستان کو کیا کچھ چینجز کرنی چاہیے انڈیا کو فیس کرنے سے پہلے جو کہ کل میچ ہونے والا ہے اور میں نے بولا تھا کہ میں ایک دن میچ سے پہلے ضرور ویڈیو بناوں گا کہ کیا پاکستان کو اسی سکارٹ کے ساتھ جانا چاہیے جس نے شرلانگا کے اگنسٹ کھیل ہے یا پاکستان کو کچھ چینجز کرنی چاہیے اپنے سکارٹ کے اندر کہ ہم انڈیا کو زیادہ اچھے طریقے سے اٹیک کر سکے اور ان سے میچ چیت سکیں تو ساری اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ جا کے اپنا چیلنج جو ہے میرے سبسکرائب کر دو لائک کر دو شیئر کر دو اور کومنٹ کر دو اور جلدی لی کمیونٹی کو ہمارے بڑھانا ہے اور ہمیں سبسکرائبر بھی چاہیے وچ ہور بھی چاہیے بہت زیادہ تاکہ ہم گرو کر سکیں جلدی اور سپورٹ کر دو آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیشہ بہت ضروری ہوتی ہے میرے لیے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی صاحب سین کچھ اس طریقے سے ہے کہ پاکستان کو اب فیز کرنا ہے انڈیا جیسی ایک سٹرونگ ٹیم سے اور ایک جو کے مطلب کے ایک نئے طریقے سے کرکٹ کھیل رہی ہے اور اس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا ابھی ریسنٹلی میچ کے اندر جس طریقے سے روحی چرمہ اپنے اٹیکنگ موڈ کے اندر نظر آئے ریاد کولی بہت اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد جتنے بھی پلیئر ہیں ان سب کی بات کیا جائے کل راہل جو ہو گئے وہ ہندرڈ کے قریب فنش کر سکے تھے اسٹریلیا والا میچ یعنی کہ ان کی بھی ایک پوری سائیڈ جو ہے وہ بیلنس سائیڈ نظر آ رہی ہے اور یہی لگ رہا ہے کہ ان کا جو پرلا ہے وہ اس میں میچ کے اندر بہت زیادہ بھاری ہے پاکستان کی نسبت کیونکہ پاکستان کا ٹاپ آرڈر ہمیشہ سے سٹرگل کرتا ہوا آ رہا ہے کافی دنوں سے کافی میچ اس سے پہلے سے اور ہمارا میڈل آرڈر نے پرفارم کیا لاسٹ میچ میں جس کی وجہ سے ہم بہت اچھی ایویننگ پوزیشن میں آ کر جیت گئے اس میچ کو بہت ایزی لی لیکن اگر پاکستان کو بیٹ کرنا ہے انڈیا کو انڈیا کی کنڈیشن کے اندر اور اس وقت جبکہ انڈیا بہت زیادہ سٹرانگ نظر آ رہی ہے ان کا ایک کمپلیٹ بیلنس سائیڈ نظر آ رہی ہے تو کیا ہم پاکستان کو اپنے ٹیم کے اندر کچھ چیجز کرنی چاہیے کہ ہم ان کو اچھی طریقے سے بیٹ کر سکیں اور میچ کو ایک اٹیکنگ موڈ کے اندر رکھ سکیں تو یاد مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو امام الحق کی بجائے اس میچ کے اندر فخر زمان کو چانس دینا چاہیے اور کیونکہ ہم بے شک وہ فارم کے اندر نہیں ہیں لیکن ہم ان کے ابیلیٹی کو جانتے ہیں کہ اگر ایک بھی انگ ان کی لگ گئی ہے اور وہ اگر انڈیا کے اگینسٹ میشہ سے ان کا ریکارڈ کافی اچھا رہا ہے کافی اچھے کھیلتے آ رہے ہیں اور 2019 میں بھی اچھا کھیل رہے تھے 50 ہوئی تھی لیکن آؤٹ ہو گئے تھے انفارچنیٹلی بٹ بٹ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو امام کو بٹھا کر فخر زمان کے ساتھ جانا جائے کیونکہ امام میں کافی اننگز گزر گئی ہیں کوئی پرفارمنس نہیں آئی اور کچھ اچھے ٹچ میں نظر نہیں آ رہے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اوپر پانسر پیار بلو چکے ہیں اور ایک بار سائنڈ ایج لگ چکا ہے کیونکہ آپ جب پرفارم نہیں کر رہے ہوتے ہو تو ٹیم پہ آپ برڈن فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہو اور اسی طرح سے آپ اب تین میچ گزر چکے ہیں ووم اپ پہ گزر چکے ہیں امام لگتا ہے کہ برڈن فیل ہو رہے ہیں ٹیم کے اوپر کیونکہ اگر ٹاپ آرڈر پرفارم نہیں کرے گا تو پاکستان 350 تک نہیں پہنچ سکے گا اگر ہمیں پہلے بیٹنگ ملتی ہے اور میرا نخیال کہ ٹاوس جیت کر انڈیا جو ہے نا وہ پہلے بیٹنگ پاکستان کو دے گی انڈیا خود بیٹنگ کرنا پسند کرے گی یا اگر دیتی بھی ہے تو پاکستان 350 کرنا بہت 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 ضروری ہوگا انڈیا کی ٹریک کے اوپر اور شہین شاہ کی شہین شاہ آفریدی کے اگر بات کروں تو کچھ خبریں نکل کر آ رہے ہیں کہ وہ انفٹ ہیں پاکستان vs انڈیا کے میچ کے اوپر تو یہ کافی بورا سائن ہو جائے گا کہ اگر ایسی یہ خبر سچ ہے اور کیونکہ ابھی کوئی ٹھوس سے یہ خبر ملی نہیں ہے ایسی میں نے سنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کے شہین شاہ آفریدی جو ہیں وہ انڈیا vs پاکستان کی اگنسٹ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے ہمارے پاس پاکستان کی بہت زیادہ کمی ہیں اور اگر شہین شاہ بھی انڈیا ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی انڈیا کو ہم لوگ کس طریقے سے ڈیفینڈ کر سکیں گے تو بات یہ ہے کہ امام اللہ کی جگہ فخر زمان کا ہونا بہت ضروری ہے اس میں آج کے اندر کیونکہ اگر انہوں نے اٹیک کر دیا انڈیا کو اوپر سے آکے دس اوپر کے اندر تو انڈیا بیک فٹ پہ جا سکتا ہے اور ان کے اٹیکنگ موڈ کی وجہ سے انڈیا تھوڑا سی پریشر میں بھی ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ بیٹسمنٹ چل گیا تو ہمارے ساتھ واقعی کچھ برا ہو جائے گا دوسرا یار اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ میں کافی بیلنس نظر آرہا ہے کیونکہ ساوشکوی کے آنے سے تھوڑا اور میڈل آرڈر سٹرونگ ہو گیا ہے ریزوان کے پرفارم کرنے سے آرڈ سٹرونگ ہو گیا ہے عبداللہ شفیق کافی اچھی ٹچ میں ہے افتخار احمد بہت اچھی ٹچ میں ہے بابا رازم کی انڈنگ کی بہت ضرورت ہوگی اس میچ کے اندر وہ نہیں چلے دونوں میچ ہو گئے اور ارلی آؤٹ ہو رہے ہیں تو اگر وہ بھی چل جاتے ہیں تو 350 لگنا کوئی خاص مشکل نہیں ہے عبدالباد کی ویکٹ کے اوپر کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی پہلے بیٹنگ ہو گی ایسا میرا دل کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ پہلی ہو گی تو اگر پہلی بیٹنگ آتی ہے تو ساڑھے 300 سکور کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو گا اس میں امام کی جگہ فخر کرونا ضروری ہے اور تاکہ ہم دس او ورز کے اندر سکسی و سیمنٹی رنس کریں تاکہ ہم ان کو بیک فٹ پر ڈال دیں اس کے بعد بابر کینگ آنا بہت ضروری ہے رزوان افتخار اور ساوٹ شکیل یہ مین بیٹسمن ان کی کھیلنا بہت بہت ضروری ہے افتخار کو کافی اچھا مطلب ہے اٹیک کرنا چاہیے آ کر نیچے سے اس کے بعد اگر میں آل رونڈر کے اوپر بات کروں تو یار شہداب خان اور محمد نواز دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں ہمارا کیونکہ اسامہ میر ہیں وہ کافی اچھی اس کے اندر فارم میں نظر آ رہے ہیں اور کافی اچھی ان کی بالنگ چل رہی ہے ایک تو ان کی ہائٹ ان کو بہت ہمیشہ فیور کر دیا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ٹیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو پک کرنا اور شہداب کافی بری بالنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ رنز دے رہے ہیں بہت آؤٹسرم پہ بالنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سلنگا نے بہت زیادہ اٹیک کیا ان کے اوپر بھی نواز کے اوپر بھی تو اگر نواز اور شہداب میں سے کسی کو بھی چینج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ شہداب کو چینج کر دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ بیٹنگ پوائنٹ آف اس سے شہداب کو لے کر چل رہے ہو تو آپ ہمیشہ نواز کو اوپر بھیج دیتے ہو تو میرا خیال ہے کہ نواز زیادہ بہتر رہیں گے پاکستان کے لیے اس میچ کے اندر بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں آپ ان کو اوپر بھیج کے بھی کھلا سکتے ہو لیفٹی اور ریٹی کا کومبینیشن کر کے تو اس کی جگہ شہداب کی جگہ چینج کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اسامہ میر کے ساتھ کیونکہ وہ بہت اچھی ٹچ میں ہے اور اچھے جب آپ کسی بھی پلیئر کو دیکھتے ہو کہ اچھے ٹچ میں ہے جیسے شہد شکل کو آپ نے ڈالا انہوں نے پرفارم کیا اسی طریقے سے وہ اچھے ٹچ میں تھے اچھے پلیئر ہیں اور انہوں نے پرفارم کیا اسی طریقے سے آپ اسامہ میر کو کھلا کر چانس دیکھ سکتے ہو کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے اس میچ میں اور اس کے بعد اگر بات کریں اگر شہین شاہ فریدی کے ساتھ کوئی ایشو بنتا ہے لیکن اب تک اگر ہوتی تو کوئی اچھے مین سورس سے یہ خبر آ جاتی لیکن ایسا کچھ ہے نہیں باقی باولنگ سیٹ کو آپ چھیڑ نہیں سکتے ہو تو وہ یا ہمارے پاس تین پیسر ہی باقی بچے ہوئے ہیں وسیم کو تو کوئی سی چانس میں میں لے ہی نہیں سکتا تو نسیم، شہین شاہ اور اپنا حسن علی اور حریص روف یہ سیم رہیں گے باقی یہ دو چینجز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کرنی چاہیے انڈیا کے اگینسٹ میچ کے اندر تو اگر یہ چینجز ہو جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کافی اچھا انڈیا کو اٹیک کر سکتا ہے فرقر زمان سے اور پھر نیچے سے بولنگ کی ایریا سے اسام امیر کے ساتھ پہر اگر ٹاؤس کی بات کریں ٹاؤس پہ یار میں یہ ڈپینڈبل ہوں کے ٹاؤس بہت زیادہ میٹر کرے گا اس میچ کے اوپر کیونکہ اگر تو پاکستان ٹاؤس جیت جاتا ہے تو میرا 100% میں شور ہوں کہ پاکستان بہلی ویٹنگ نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان نے پہلا میچ جیتا ہے دوسرا میچ جیتا ہے وہ چیز کر کے جیتا ہے اور پاکستان ہمیشہ چیز کے لیے ہی جاتا ہے انڈیا کے اگنسٹ تو بہتر بھی یہ ہی ہے کیونکہ انڈیا کو اگر دوسری باری کھلائی تو کافی ایشو ہو جائے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ تگڑے آتے ہیں دوسری باری کے اندر فالر اٹیک کر دیتے ہیں تو پہلے بیٹنگ کروا دیں انہوں نے پچھلی بار پہلے کھیل کے بہت اچھا کھیلاتا لیکن ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا آپ پہلے ان کو کھلا کر ان پر اٹیک کر کے اچھے طریقے سے آپ ان کو روک سکتا ہوں اگر پاکستان نے ان کو انڈر 300 رکھ لیا تو پاکستان کے لیے چیز کرنا یہ کافی آسان ہو جائے گا کافی کافی آسان ہو جائے گا کیونکہ ان کی بھی بالنگ سائیڈ اگر دیکھے جائے تو ان کے سپینر زیادہ پرفارم کر رہے ہیں اس کے امپر ٹو بولر فاسٹ بولر تو پاکستان اچھا کھیلتا ہے اسپین کو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس میچ سے یہ لے کر پاکستان کو کہ پاکستان اچھا کرے گا کونکہ کنفیڈنس ہے اچھے میچز جیت کے آئے میں دو میچز پاکستان بھی جیت چکے دو میچز وہ بھی جیت چکے دونوں ایک کی ٹریک کے اوپر ہیں تو لیٹسی میچ کافی ٹف ہونے والا ہے دیکھتے ہیں میدان میں کیا ہوتا ہے کون لے کر جاتا ہے بازی اور پاکستان کو سپورٹ کرتے رہیں دعوں میں یاد رکھیں مجھے سپورٹ کرتے رہیں اللہ حافظ